موسیقی موسیقی تیک ہوتا ہے جاوہ کو تو وہ پوری کی پوری کالونیاں اڑا دیتا ہے پہلے ایک آج جاوہ بیمار ہوتا ہے سست ہوتا ہے پھولتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ گر جاتا ہے پھر ایکسپائر ہو جاتا ہے تو آج جو میں آج بتانے جا رہا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے میں امید کرتا ہوں تمام جاوہ پالنے والے نیو فینسیرز اور اولڈ بھی اس پہ بہت توجہ دیں گے یہ میں نے بہت کوشش کے بعد یہ دوائی کو دھونڈا اور ان لوگوں کے لیے شفا کا سبب بنا میرے برس کے لیے تو آئیں چلتے ہم دیکھتے ہیں کہ برس کے اندر کونسی بیماری کس طرح پیدا ہوتی ہے اور اس کیا پوزیشن ہو جاتی ہے اور وہ کیسے ایکسپائر ہوتا ہے اور ان میڈیسن کو دینے کیا طریقہ ہے ہم کس مقدار میں کونسی میڈیسن تھے اور کونسے ویٹامین اور کیلشن چلائیں اور کس کس طرح ان کو ہم نے دینا ہے تو اب میں وہ پوزیشن پہ لے کے چلتا ہوں آپ کو جب یہ آپ کے سامنے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے ایک صحت مند برس اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اپنے اس ڈال سے اس ڈال پہ جا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے برس ماشاءاللہ سے لیکن جو ہی وائرس کا اٹیک آتا ہے تو یہ برس کس طرح متاثر ہوتے ہیں اور ان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے ابھی چند دنوں میں ہی میری لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے کالونی کالونیا ختم ہو گئی ایک برس مرہ دو تین چار ایک دو روز تو چونکہ یہ وائرس میرے پاس بھی آیا میں نے اس وائرس پہ کام کیا اور وہ الحمدلہ ہم اس میں کامیاب رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے برس دوبارہ سے صحتیاب ہو گئے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو میری کعوش اور یہ تلاش اس کو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھیں اب برس کو کس پوزیشن میں بڑھتا ہے پھر دیکھیں برس یہ بلکس سستوں کے پھول کے بیٹھ جاتا ہے اور دانہ پر بنا چھوڑ دیتا ہے اس کی شکل بدل جاتی ہے ایک عجیب سا اس کے اوپر ایک کیفیز تاریو آتی ہے اور اس کی آئس نہ آئس نہ کر کے ہڈی نکلنا شروع آتی ہے ڈے بائی ڈے یہ ویک سے ویک ہوتا چلے آتا ہے اور اس کی غور سے دیکھیں چونچ کا رنگ جو ہے وہ بھی بلیک کی طرف چلا جاتا ہے جو پہلے ریکٹ تھا جیسے آپ نے دیکھا کتنے ہسارش بچھارش گھوم رہے تھے اب اس کے بعد کہو جب بھیماری کا وائرس کا اٹیک ہوا تو ان کی چونچ کیسے ہوگی سرپ رنگ کی ہو گئی پرندہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اداس ہوگے بیٹھ جاتا ہے پھول جاتا ہے بلکو الگ آپ کو نظر آئے گا واضح طور پر کہ اس کی کیا پوزیشن ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے برڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی تمام کی طرف جانے لگ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ پوزیشن اب یہ پوزیشن دیکھیں اب اس کے بعد اس نے ہیڈ ڈاؤن کر دیا یہ ہیڈ ڈاؤن کر دیا اب اس کے بعد یہ بالکل لاس سٹیج پہنچنا ہے یہ دیکھیں یہ پوزیشن دیکھیں انتائی دکھ کے ساتھ یہ پرندہ اپنی آخری زندگی کے لمحات گزار رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ پرندہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتا ہے اتنا ظالم وائرس ہے کہ جو آپ کے برڈزوں کو ایک ایک کر کے نگل جاتا ہے پوری پوری کالونیا ختم کر دیتا ہے پوری پوری کالونیا ختم کر دیتا ہے یہ اس کے آخری لمحاتے جو آپ نے بھی منظر دیکھا تو اس طرح برڈز جو ہے وہ آپ کے ختم ہونا شروع آتے ہیں آہستہ 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 وہ جو منظر ابھی آپ نے دیکھے اس برڈز کے پھول نہ اس کے بعد اس کی چونج کا کلر بدلنا تو اس کے بعد روپی اس کی حل ہیڈ ڈاؤن ہونا پھر اس طرح اس طرح شیف میں چلے جانا اور پھر اس طرح اس طرح کر کے وہ آخری لمحات جو اپنی زندگی کی بازی ہار بٹا وہ ایک ظالم وائرس تھا وائرس آہے ہوئے جس نے ہمارے برڈز کو نقصند پچھایا مختلف دوائیاں میڈیسن لوگوں کی بتانے اور دینے کے بعد لیکن میں ناکام رہا ایک ایسا ایسا ریسرچ کرنے کے بعد تلاش کرنے کے بعد میں ایک ایسی دوائی دھونڈنے میں کامیاب ہو گیا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے ڈی ایس ٹو ہنڈیڈ ڈی ایس ٹو ہنڈیڈ کی موجودہ وائرس کے لیے بہتین دوائی ہے اس کا باکسنگ دکھاؤں گا اور اس کو دینے کا طریقہ بتاؤں گا تو دوستو یہ ہے بہت بہتین دوائی جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی ایس ٹو ہنڈیڈ جدید فارمولا یہ آئے ہوئے موجودہ وائرس کے خلاف جاوہ کے لڑنے میں بہت زیادہ مارف ریزرٹ دے رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہی میرے برڈ جو ہیں وہ مرنے کے بعد بج گئے آئیں اس کو دینے کا طریقہ کتنی مقدار میں کس طرح دی آتی ہے اور اس کے ساتھ کونکون سی میڈیسن اور جاری سکھی میں نے تو وہ کامیاب رہا یہ میں نے اپنے ایک جارار پانی کا برطنسے لیا اس کے اندر کس مقدار پانی ہی دالیں کتنے مقداروں وارن مجھے دوائی لینے ہیں یہ دوائی میں پانچ دین مpas دن میں نے Cop outs کیا اور اس کے ساتھ ملٹی فٹamیم چلائیں کتنے مقدار میں لینے ہیں یہ دوائی دیکھیں یہ پلاسٹکک وTransعنے کے ل душت جائے پلسٹک کے اندر ایک شاپر ہیں اگر دیں اگر چاہے ہیں دو بارڈوں، چار بارڈوں چھے بارڈے اس پنجرے میں جتنے بھی بڑھوں اتنا اس کے ساتھ ہنڈیڈ ایمل ایک انداز میں بتا رہا ہوں میں سو گرام ہم نے ایک پانی بھی لے لیا ہنڈیڈ ایمل پانی لے لیا اس میں اس کو آہستہ آہستہ کر دیا اس دوائے کو اب یہ ایک لوشن سا تیار ہو گیا بے رنگ اور بے بو اس کا کوئی کلر نہیں ہوتا یہ دیکھیں بالکل پیور پانی جیسا تھا بالکل ویسے ہی پانی رہ گیا یہ ہم نے صوبہ کے بعد اس کو دے دینی ہے اور یہ ہم نے پانچ دن دینی ہے کتنے دینی میں پانچ دین دینی ہے اور دوپیر کے بعد تین بجے دو بجے ایک بجے ہم نے یہ بھار نکال لینی ہے اور اس کو پھیک دینا اب کس کے ساتھ کیا کیا ویٹامین کون کون سے جب ہم نے وہ دی دی تو ہم نے اب چھے گھنٹے کے لیے یہ ویڈالین دینی ملٹی ویٹامین تاکہ ان کی جو صحت کھو گئی ہے انٹیپیٹی دینے کے بعد وہ بحال ہو جائے اس کے بعد ہم نے کیا دینا ہے اس کے بعد ہم نے پھر دوسرے دن لیزویٹ دینی ہے یعنی پہلے ہم نے وہ دی کیا چیز ڈیٹی ایس ٹو ہنڈیٹ اس کے بعد پانی شہ گھنٹ بعد پھیک دیا تو پھر ہم نے دیئے لیزویٹ آخری شام کو شہ گھنٹے جب وہ دونوں دوائیں دیتی تو ہم نے تیسے دن دینی ہے کیلشیم پی کیلشیم بتا کے دوائیں دینے کے بعد ان کے اندر کسی قسم کا بھی کیلشیم باقی نہ رہے تو میری بات سون جا گئی پہلے ہم نے کیا دیا پہلے ہم نے چھ گھنٹے جو ہے پہلے سبوٹ دیا ہم نے ڈیٹی ایس ٹو ہنڈیٹ دیا سہ گھنٹے سات گھنٹے بعد ہم نے وہ پانی نکل کے بار پھیک دیا اب اس کے بعد ہم نے کیا کر اگلے شام والی بات کر رہا ہوں یعنی کہ ایک بچے کے بعد فارس کے دوپہ رکھو ویڈولین کا ہم نے سیرپ دیا چند کتے ڈالکا اسی طرح پانی میں چار چھ گھنٹے انہوں نے وہ پی لیا اس کے بعد ہم نے ویڈولین کا پانی بھی نکل کے بھر پھیک دیا اب ہم نے باقی رات کے لیے سادھا پانی رکھ دیا اسی طریقے سے پھر دوسری دن ہم نے کیا کیا سب سے پہلے ڈیٹی ایس ٹو ہنڈیٹ بڑھا کے دیا صبح کے بعد پھر بار ایک بجے دو بجے تک ہم نے وہ پانی پھیک دیا پھر ہم نے کیا کیا دوسرا پانی بڑھا اس میں ہم نے لیزوویڈ ڈال دیا تو کیا ہوا شام پانچ چھ بڑھا ہم نے لیزوویڈ جب سیرپ دے دیا تو ہم نے وہ پانی بھا نکل کے پھیک دیا تو اس طرح پھر ہم نے سادھا پانی رکھ دیا پھر تیسے دن جب ہوا تو ہم نے کیا 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 ڈیٹی ایس ٹو ہنڈیٹ دیا اور کیلشیم کا ڈیٹی ٹو ہنڈیٹ گیا وہ پانی چھ گھنٹے سے پی لیا وہ ہم نے پھیک گیا اب اس کے شام یعنی کہ ایک بجے کے بعد دو بجے کے بعد ہم نے کیا 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 دوسرا پانی بڑھا اس میں ہم نے کیلشیم پی ڈال دیا چند کترے اس کے ڈال دیا اس طرح پانی میں ڈیلوٹ کر دیا اور وہ دے دیا شام کو پانی نکل کے پھیک دیا اسی طرح دوسرے تین دن ہم نے یہ کیا پھر تین دن ہم نے اس کو ریپیٹ کر دیا اس طریقے سے کیا ہوا ایک کمپلیٹ اس کا یونٹ ہو گیا یعنی کہ ہم نے تین دن پہلے دن چلائی پھر تین دوسرے دن ریپیٹ کر دی اس طریقے چھے دن میں یہ کورس کمپلیٹ ہوا اور اس کے بعد وہ آپ کے پرندے اب انشاءاللہ تعالی بہت محفوظ ہو گئے اور یہ وائرائز کا بھی اثر ختم ہوا اس کے ساتھ ساتھ کچھ سپریگ دوائیاں بھی آتی ہیں میڈیسن میں ایسی آتی ہیں جو کہ ہم تمام برزوں کے اوپر اسپریگ کریں وہ بھی ہم اسپریگ کر سکتے ہیں کوئی بھی محفوظ کوئی بھی لے لیں اسپریگ کرنے والی بہت ساری دوائیں ہیں جو آپ کو پسند آئے وہ ضرور اسپریگ بھی کریں اس طرح کیا دوسرے برد جو متاثر جو متاثر ہونے خرشہ ہوگا وہ بھی رک جائیں گے اور ان کے اوپر بھی اسپریگ ہو جائے گا ٹھیک ہے بات سمجھ آگئی تو ہم نے کونسی میڈیس نے اسعمال کرنی ہے ڈی ٹی ایس ٹو ہنڈیڈ میں امید کرتا ہوں میری کاوش آپ لوگوں پسند آئے گی اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اللہ حافظ اپنا خیال لگئے گا اور اپنے بڑھ کا خیال لگئے گا مجھے جائل دیں خوجو پاکستان محمد دنور خان